ہمیں کرموں کا فل نہیں بلکہ کرم کے پیچھے کے بھاووں کا فل ملتا ہے سب کچھ لوٹ لو لیکن مجبوری مت لوٹو ہم کتنے معصوم ہیں لوگ ڈاؤن کی خبر سنتے ہی دو روپے کا نیمون دس روپے میں بیچنے لگتے ہیں تیس روپے کا پیاس سو روپے میں بیچنے لگتے ہیں پچیس کا پربل اسی میں بیچنے لگتے ہیں مریجوں کے لیے آکسیجن کی کمی سنتے ہیں تو آکسیجن کی کالا بجری شروع کر دیتے ہیں ہم مریج کو ہزاری باگ سے رانچی پنچانے کی بات دیکھتے ہیں تو دس سے پندرہ ہزار روپے مانگ بیٹھتے ہیں بنارس سے گازیپور کے لیے دس ہزار مانگتے ہیں مرچاپور سے بنارس کے لیے پانچ سے دس ہزار مانگتے ہیں نوڑا سے دلی کے لیے پانچ ہزار مانگتے ہیں دم توڑتے مریجوں کی دردشاہ دیکھتے ہیں تو ریم ڈیسور انجیکشن میں پیراسیٹا مول ملا کر بیچنے لگتے ہیں ہم جب مریجوں پر جان کی آفت دیکھتے ہیں تو لاکھوں کا بل بنا کر چوسنا شروع کر دیتے ہیں ہم مریجوں کے لیے جروری دعواؤں کے نام جانتے ہیں پھر ان کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں واسطم میں ہم بہت معصوم ہیں یا پھر لاشوں کا ماس نوچنے والے گدھ ہیں گدھ تو مرنے کے بعد اپنا پینٹ بھرنے کے لیے لاشوں کو نوستا ہے پر ہم تو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے زندہ انسانوں کو ہی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں کہاں لے کر جائیں گے ایسی دولت یا پھر کس کے لیے کبھی سوچا ہے آپ نے ایک بار سوچنا جرور ایک دن حساب سب کو دینا پڑے گا عشور کی عدالت میں کچھ کے بھکم کے دوران کی ایک سچی گھٹنا آپ کو سناتا ہوں جگرہ ہونا تو انتہ تک بڑی دھیان سے سنیے گا پولیس راحت کارے کر رہی تھی ملوے کو گھر سے نکالنے کے لیے جیویت بچے لوگوں اور ملتکوں کو بھار نکال رہی تھی ایک بڑا آدمی ایک سندر گھر کے ملوے کے پاس بھار بیٹا رو رہا تھا مکان ڈھے گیا پولیس آئی اس کے پتر ودو کا شم ملوے سے نکالا شریر پر ہر جگہ گھینے تھے پولیس نے کہا یہ گھینے رکھ لو آپ کو کام آئیں گے فٹی آنکھوں والے اس آدمی نے کہا لے لو لے لو سب کچھ لے لو جو کرنا ہے کرو لیکن مجھے یہ گھینے نہیں چاہیے پولیس کے لاکھ سمجھانے کے بعد بوڑے نے روتے ہوئے کہا جب موربی کا ڈین ٹوٹا تھا تب میں نے یہ سارے گھینے مرد لوگوں کے گلے سے لوٹ کے اپنے گھر لاکر اپنے پتر ودو کو پہنائے تھے آج میری بھو نے وہی گھینے پہنے ہوئے ہیں جو میں لوٹ کے لائے تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے سر مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ بولتا بولتا تے تیج رونے لگ گیا اور کہنے لگا آپ لے لیجئے آپ رکھ لیجئے آپ کو جو کرنا ہے آپ کو جہاں دینا ہے آپ دیجئے کچھ کی اس کانی کو دھیان میں رکھئے دوستو اور کورونا کے سنکٹ کے سمیں میں منوشہ کی مجبوری کا لاب نہ اٹھائیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہماری کمائی ہوئی سمپتی کا بٹوارہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ہمارے کرموں کا بٹوارہ کوئی نہیں کر سکتا تمہارے دوارہ کیوں ہیں کرموں کا فل ہمیں ہی ملے گا کرم کی گھٹری لاد کے جگ میں پھرے انسان جیسا کرے ویسا بھرے ویدی کا یہی ویدان کرم کرے کسمت بنے کرم کرے کسمت بنے جیون کا یہ مرم پرانی تیرے بھاگے میں تیرا اپنا کرم اس لیے کرموں سے ڈریے ہشور سے نہیں ہشور پھر بھی معاف کر سکتے ہیں پر کرم نہیں کر سکتے اٹل سکتے ہیں کہ جیسے بچڑا سو گائیوں میں اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے اسی پرکار کرم بھی اپنے کرتا کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے آج نہیں تو کل اوشے ڈھونڈ لے گا دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان سبھی ایوگے لوگوں کو سمجھائیں جو جلدی ہی گلت کام کر کے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی ایسی گلت چھوٹ کٹ طریقے سے اور سمجھائیں کہ یہ پرکارتی کا نیائے چھل کپٹ اور لالچ میں کیے گئے گلت کرموں کا پرنام دیر سے صحیح پر ملتا اوشے ہے آپ کا ایک ملیوان شیئر بھوتوں کی مانسکتہ بدل سکتا ہے اور آپ ایسے لوگوں کو کیا سیکھ دینا چاہوگے جو لوگوں کا ایسے سمیں میں فائدہ اٹھاتے ہیں کمنٹ کے مادیم سے ہمیں جبور بتائیے گا دھنیبار